مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بحالتِ مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کی فتروں سے بچایا جاتا ہے ہر صبح شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پہلے ان کو آزماتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تقبر اور فخر کی بیماریوں کو ظاہل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عظمت کو بیان کرو وہ تم کو بخش دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اب دو آدمی ملتے ہیں کہ کون سلام کرتا ہے وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پیاسے کو پلا کر سہراب کیا اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کو مت رکو ورنہ تمہارا رسک بھی روک دیا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سارا دن مزدوری کرے اور تھک کر شام کو واپس گھر آئے تو اس کی وہ شام شام مغفرت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر تنگ دستی آ جائے اور وہ لوگوں سے امید لگائے تو اللہ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا اور جو اللہ سے رجوع کر لے اللہ جلد اسے غنی کر دے گا دوستو چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال لیلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مسائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں مگر توڑ نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے نام عمال اسے خوش کر دے تو وہ گسرت سے استغفار کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی کا قصور ماف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور ماف نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبرات والا منظر نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے اس لئے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کسرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے اور دوستو حدیث پاک میں ہے جو شخص گیارہ بار سورہ اخلاص پر کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی قینتی کے برابر اسے یعنی عیسال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا اور بس دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے آئے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما اور دوسرا التجاہ کرتا ہے آئے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے